میں نے گھوٹکی میں بیان کیا پرانی بارے میں نے پیڑی سنائی اگلے دن کوئی آٹھ بجے دو دوست آگے بھاگے بھاگے کہ جی وہ پچھے سے ڈاکوں کا سردار آپ کو ملنے آئے میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں مجھ سے کیا لے اجی آپ کو ملنے چاہتا میں نے کہا بھولا لوں تو وہ آگے چھوٹا سا قد تو آکے وہ ملا بڑی عقیدت سے تو سندھی سرائیکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائیکی ہے زمان تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی وہ اردو جانتا نہیں تھا اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائیکی کی وجہ سے تو وہ کہنے لے گا سائن تو سنجھو نبی دا پیڑی سنائے رات تو سنجھو نبی دا پیڑی سنائے اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکوں کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں اب انہوں نے رونا شروع کر تو سنجھو نبی دا پیڑی سنائے اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ پھر اس نے توبہ کر پھر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا وہ نے موت قبول کی پھر اس نے دوبارہ راستی سے